تو تقریباً سولہ ممالک کیا آپ نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے ابھی اس سمجھ لیجئے کہ آپ کو کشتی مزدار میں پسی ہو جائیں کہ کیا افغانستان کے حالات ہمیں سکن تو نہیں کر لیں گے اپنے اندر ایسی صورتہ آز تو نہیں پیدا ہوگی جنہیں پاکستان بطور ریاست سک ان ہو جائے طالبان کو ایکسپ کرنے کی خواہ جو اسلام بات سے دھمکی امیز رویگے دیکھنے میں آ رہے ہیں چھنڈے لہرائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نو فیورٹس ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں دخل نہیں دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں انکلوسیف ہو جاؤ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ان کو ضرورت کیا ہے کہ کام پاکستان میں کم ہے میں سپرائز میں شکتا ہے آپ پہ یہ صدمہ کیوں آ گیا ہے پریشر لے لیا آپ نے آپ پہ اب آپ بکتے یہ نا ایک طرح سن کے دماغ میں چلی گئے یہ بات کی ہم نے طالبان کو سرطاق بات گیا کیونکہ جو ایروگنس ہے نا یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے آپ ان کو لگتا ہے ہم کچھ بھی بولتے ہیں چائنہ ہمارے ساتھ ہیں افغانستان نہیں ہے صرف افغانستان کے ساتھ آپ وسطی ایشیا کو بھی لیں چائنہ کو بھی لیں اس میں رشیا کو لیں اس میں ایران کو لیں اس میں عرب ممالک کو لیں یہ پورا پھر لنک بتیں انڈیا کو بھی لیں آپ سب کو اور پھر پھر اس کے بات کریں کہ کیا افغانستان کے حالات ہمیں سکن تو نہیں کر لیں گے اپنے اندر ایسی صورتہ تو نہیں پیدا ہوگی جو پاکستان بطور ریاست سکن ہو جائے کہ جو بھی آپ سے دنیا بات کر رہا ہے وہ افغانستان سے لیڈیڈی کر رہا ہے کہ جی افغانستان کے در کیا بنا افغانستان میں کیا ہوا دہشت گردی ہو رہی ہے معیشت وہاں کی آپ نے کوئی ایسے وعدے تو افغانستان کے اپنے مغرب امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم افغانستان کی مدد تو کریں لیکن سکن نہ ہو جائیں وہ کھینچ نہ لیں ہم اسے نہ کھینچ لیں وہ ہمیں نہ کھینچ لیں دو الگ الگ خوبصورت ریاستیں رہیں اور اپنے اپنے کام کریں اور آگے چلیں تو جنگ کا میدان کھولنے کے لیے ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جی نیولی لینڈ کی ٹیم آئیڈی ہے یہ مزید نہیں رکھتی جہاں اس کے وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھتی کہ اب آپ نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے دو بہانے کیے جائیں گے نمبر ایک بہانہ یہ کیا جائے کہ یہاں پر بھی تالبان کا اثر آئے گا اور یہاں ایک دن جو ہیں مولوی حکمران ہوں گے اور یہ ہمارا ڈیوکوئر پاور جو ہے وہ شدت سندوں کے ہاتھ کلا جائے گا ایک تو یہ دوسرا جائے کہ انڈیا کے ثلو ہم سے حملہ کروایا جائے گا اور انڈیا یہ کہے گا اور اس کی سپورٹ کون کرے گا امریکہ اس کی سپورٹ کرے گا اس کی سپورٹ کرے گا اسٹریلیا اور یہ پوری کی پوری کوئٹ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جن ممالک کا نام لے رہے ہیں کیا اس سے یہی ممالک ہے یا ان ممالک میں مزید اور اضافہ بھی ہوگا تقریباً سولہ ممالک کی لسٹ ہے جو پینٹاگون کی ڈاکومنٹ کے اندر مگر طالبان کو ایک سپ کرنے کی ایک ہوا جو اسلام بات سے دھمکیاں میز رویے دیکھنے میں آ رہے ہیں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اس کا کیا اگار ہوں مولانا عبدالعزیز جو نارمل آدمی نہیں ہیں کا پہن لیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں ایسے آدمی پر کیا تمس رکھے رہے ہیں جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں پاکستان کی جانت سے ایک سٹیٹمنٹ بار بار ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ کہ مخلوق حکومت ہو لیلی صاحب بار بار پرائمشن صاحب اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں معاف کریے میں تو بالکل ہی نہیں سمجھ رہا ہوں معنی آپ کیا برائیں یہ طالبان کو کہ یہ طالبان سائٹ اچھا ہے یا ان کو یا تاجکس کو لے لیں اوزبیکس پہلے تو آپ کہیں گے تاجکس کو رکھیں اوزبیکس کو رکھیں ان کو رکھیں وہ کہیں گے ہم نے رکھ لیا ہے ہمارے گورنمنٹ میں فلانے تاجک اور فلانے اوزبیک پھر آپ کہیں گے نی نی وہ ایکچولی وہ کافی نہیں ہیں آپ کسی اور کو رکھیں ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نو فیورٹس ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں دخل نہیں دیں گے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ کوئی سی ہم چیز ان کے معاملے میں دخل دینا ہی نہیں چاہتے اور ساتھ ساتھ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں انکلوسف ہو جاؤ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے ان کو ضرورت کیا ہے کہ کام پاکستان میں کم ہے اور اگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں کانٹریبیوشن کیسے کریں گے جب تک وہ ان کو یہ نہیں کہیں گے یہ نہیں مگر یہ ٹھیک ہے کیوں بھئی کچھ نہ کچھ تو آپ نے اپنیان دینا ہے مگر آپ کا مسئلہ نہیں ہے اس نوٹ یور انٹرنل افیت اگر بھی آپ جانتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا آپ زیادہ جانتے ہیں تو آپ کس کو پوچیں گے امریکانوں کو پوچیں گے یہ کافی ہے آپ کے لئے یا کیا ہندوستان کو پوچیں گے یہ ٹھیک ہے آپ پھر یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے تو دیکھئے میں کام کر رہا ہوں مہم سپرائز میں شکت وہ تو دیکھتا یہ کہتا ہے کہ یہ کافی کبول ہوگی وائی کے لئے حضر اعلی صاحب سمینہ ایک منٹ سمینہ ایک منٹ سمینہ چین نے تو نہیں اٹھایا چینیز تو نہیں کر رہے ہیں آپ اسبیکس نہیں کر رہے ہیں آپ پھر یہ صدمہ کیوں آگیا ہے آپ یوں سمجھ لیجائے کہ آپ کی کشتی مہدار میں پتی ہوئی یا آپ یوں سمجھ لیجائے کہ افغانستان کی کشتی جو ہے ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں اگر وہ ذرا سے صحیح راستے پر نہ چلی اور اس کو گارڈنس صحیح طرح پر نہیں ملی تو کسی نے کسی چٹان سے ٹکرا کر کشتی پاش پاش ہو جائی آپ کی حکومت تباہ ہو جائی پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو کیا آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ چالیس سال سے جنگ کر رہے ہیں اب آپ کو حکومت مل گئی ہے تو اب اس کے علاوہ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو عالدہ کا فرمان جو ہے جو حکمرانی کے طریقے ہیں جو وضع کر دئیے گئے ہیں قرآن مجید میں اس کو آپ لاغو کر لو اس کے اندر بڑی گنجائش ہے استحاد کر لو کہ اس میں کیا کیا کچھ جائش ہے اگر آپ اپنی خواتین کو آپ اپنی خواتین کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور تو ان کو دنیا جو ہے کوئی بھی بیقاویں ملے لے گی آپ ان کو آپ مسلح کریں آپ کی تعلیم سے اور یہی جو ہے جو آج کے جدیب دور ہے اس سے مسلح کریں اور امریکہ خلاف جنگ پر لگا دیں انہیں قریشی صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ساری دنیا جو ہے وہ مدد کرے تالیبان کی ان کی گورنمنٹ اسٹیویش کرنے میں انہیں فنڈز دے اور اگر فنڈ نہ دیئے گئے تو کچھ غلط ایکشن بھی ہو سکتا ہے مطلب انہوں نے اس بات کو ذرا گھما پھرا کے کہا لیکن دنیا کو یہی سمجھ آئی کہ کسی قسم کی دھمکی تیز کیا ہے یہ آپ کے فورن منسٹر نہیں آپ کے انسے نے بھی بولاتا جو موئی جیوسف ہے کہ اگر ابھی سے آپ ان کو مدد نہیں کر رہے the world might see another line جو کہ بہت نہیں ہے بےہدہ اور انسیسٹیف بات ہے کہنے کے لئے آپ ان کے سپوکسمنٹ پر ان کی بحاف پر دھمکیاں تو دینی شروع نہ کریں ایک بات ہے آپ ان کو یہ نا ایک طرح سے ان کے دماغ میں چلی گئی ہے یہ بات کی ہم نے تالیبان پر سرکار دلواتی ہے ان کی جو ایروجنس ہے یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے تو اب ان کو لگتا ہے کچھ بھی بول دے who is there to judges China ہمارے ساتھ